کچھ ملکی اندرونی صورتحال کی بات کریں تو بینالصوبائی پابندی ختم کر کے گندم خریدنے کی اجازت دی جائے پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے بولوچستان میں ملز بند کرنے کی دھمکی دے دی پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے صدر صحیح صالح آغا نے کہا ہے کہ صوبے میں آٹے اور گندم کا بہران پیدا کرنے کے لیے حکومت نے دفعہ 144 لگا کر بینالصوبائی سطح پر پابندی آئیت کر دی لہذا حکومت اس سلسلے میں اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں پرنا منگل سے بطور اعتجاج فلور ملز کو بند کر دیا جائے گا سید صالح آغا نے کہا کہ اس وقت بلوچستان فلور ملز کے پاس صرف تین دن کا کوٹا زخیرہ رہ گیا ہے حکومت بلوچستان نہ تو مہت میں خوراک کے ذریعے خریداری کرتی ہے اور نہ ہی فلور ملز کو اجازت دیتی ہے انہوں نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سال 2020 اور 2021 کے لیے حکومت بلوچستان نے صرف 10 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ٹاگٹ دیا جو کہ صوبے کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے حکومت کو اس وقت ایک کروڑ گندم خریدنا ہوتا تھا سید صالح آغا کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبت حل نہیں کیے اور بین السبائی پابندی ختم کر کے ہمیں گندم خریدنے کی اجازت اور ملک کی دیگر صوبوں کی طرح پالیسی نہیں دی گئی تو بلوچستان کے تمام فلورس ملکو غیر مہینہ مدت کے لیے بند کر دیا جائے گا